السلام علیکم میرے نام زیمینوں سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جنرل نولیش کا کوئیس نمبر نائن جس میں ہمارے پاس 10 موسٹ ایمپورٹن ایم سکیوز موجود ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ چار سے پانچ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے آج کی دن کی بہت زیادہ پروڈکٹیو صحبیت ہونے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینہ کوئی ٹائم ضائع کی ہے تو کوشن نمبر ون ہمارے پاس ہے آپ کے پاس چار آپشنز ہیں آپ نے بتانے کہ دنیا کی سب سے پرانی کرنسی جو ہے وہ کونسی ہے سوچئے کہ اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے تو آپ نے یاد رکھنے کہ بریٹش پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے وہ ورلڈ کی اولڈسٹ کرنسی ہے نیکس کوشن ہمارے پاس ہے اب آپ نے بتانے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کونسی کرنسی میں کیا جاتا ہے دنیا کے اندر ہمارے پاس آپشنز ہیں یورو بریٹش پاؤنڈ سٹرلنگ جیپنیز ین یو ایس ڈالر تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے یو ایس ڈالر یعنی کہ یونائیٹیڈ سٹیٹس ڈالر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ کیا جاتے ہیں دنیا کے اندر نیکس کوشن ہمارے پاس ہے ویچ اپ دو فالوینگ ایس ڈالر ویکس این ڈالر اب آپ نے بتانے کہ سب سے کمزور کرنسی جو دنیا کے اندر ہے وہ کونسی ہے ہمارے پاس اپشنز ہیں ایرانی نی ریال ویٹنامیز ڈانگ انڈو نیشن رپیا یا گینی فرانک تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے ایرانی نی ریال تو ایرانی نی ریال جو ہے وہ ویکس کرنسی ہے دنیا کے اندر next question ہمارے پاس ہے which of the following is the strongest currency in the world اب آپ نے بتانے کہ سب سے strongest currency جو ہے وہ دنیا کے اندر کون سی ہے ہمارے پاس چار different options ہیں کوویتی دینار بیرینی دینار اومانی ریال US dollar تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے کوویتی دینار تو آپ نے یہاں رکھنے کہ کوویتی دینار جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے strongest currency ہے next question ہمارے پاس ہے which of the following country has a durable at its currency آپ نے بتانے کہ اس میں سے کون سی ایسی country جس کی currency جو ہے وہ ہے durable تو ہمارے پاس different options ہیں Tajikistan, Belarus, Russia, all of the above تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے all of the above تو یہ جسے ہمیں بہت important بات ملی اس questions کے اندر کہ Tajikistan, Belarus اور رسیا کی جو currency ہے اس کا نام ہے ruble number 6 ہمارے پاس ہے which of the following countries has rupee as its currency آپ نے اس question کے اندر آپ نے بتانے کہ کون سی country جن کی جو currency ہے وہ rupee ہے تو ہمارے پاس different options ہیں Pakistan and India Nepal and Sri Lanka Seychelles یہ all of these تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے all of these تو یہ جتنی بھی countries آپ کو 5 countries شو ہو رہی ہیں Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka Seychelles یہ ان کی سب countries کی جو currency ہے وہ ہے rupee next question ہمارے پاس ہے how many players the team have in volleyball game volleyball game کے اندر team کے اندر کتنے players ہوتے ہیں ہمارے پاس options ہیں 5, 7, 6, 8 تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 6 تو آپ نے یہاں رکھنے کہ ایک volleyball game کے اندر جو team ہوتی ہے اس کے جو players ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 6 next question ہمارے پاس ہے which of the following is the type of indoor game آپ نے بتانے ہیں آپ کے پر different games جو ہیں وہ mentioned ہیں آپ نے اس کے اندر یہ بتانے ہیں کہ ان میں سے indoor game جو ہے وہ کونسی ہے squash, billiards, chess یہ all of these تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے all of these تو یہ تینوں game جو ہیں وہ indoor type کے games ہیں next question ہمارے پاس ہے ping pong is another name of which sport ping pong جو ہے وہ ایک sport کا name ہے آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ کون سے خیل کو ping pong بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے پاس different options ہیں volleyball, table tennis, rushing, rowing تو اس کانسا ہمارے پاس ہے table tennis table tennis کو ping pong بھی کہا جاتا ہے یہ بہت important questions ہیں جو کہ اکثر exam میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پتا چاہیے table tennis کو ping pong بھی کہا جاتا ہے it's another name of the table tennis next question ہمارے پاس ہے how many hemispheres does earth have زمین کے اوپر جو ہیں زمین کے ساتھ یا لنک کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ کتنے hemispheres ہیں تو اس کے ہمارے پاس different options ہیں 3, 2, 4, 6 تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 4 تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ earth کے اندر جو hemispheres ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4 تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے most important general knowledge question کو discuss کیا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ informative و useful ثابت ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس کیوز میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے و السلام